نے اندریلی کی جفتی ساتھ لے لی اور سب سے پہلے تو پیٹ کا مسئلہ بھوگ لگی جا کے وہاں تو جیسے ہمارے ہم بڑے بڑے ہوتل ہوتے ہیں ان میں الگ رکسید مل جاتی دل کا گوشت الگ پکا ہوا مل جاتا ہے گردے کا گوشت الگ پکا ہوا مل جاتا ہے اس نے لسٹ دیکھی دیکھا پتا چلا کہ زبان کا گوشت الگ الگ ملتا ہے اس کا دل چاہا کہ چلو زبان کا گوشت کھاتے ہیں بکشری کھولی اب ایک تو یہ زبان ہے جو گوشت کا لوت رہا ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں تنگ اور ایک یہ زبان ہے سرائے کی پشتو اربی پردو یہ بھی تو زبانیں ہیں نا اس کو کہتے ہیں لینگویج اس نے جسے کھولی تو زبان کیا کہ لکھاتا ہے لینگویج کہتا ہے پلیٹ آف لینگویجز ایک پلیٹ لینگویجز کی دے دو اب وہ انگریز بچارے پریشان کہ یا اللہ کہاں سے پلیٹ تیار کرے جس میں تھوڑی سی سرائکی ہو تھوڑی سی پشتو ہو تھوڑی سی اربی ہو تھوڑی سی فرانسی ہو تھوڑی سی انگریزی ہو یہ پلیٹ کہاں سے تیار کر کے دیں اب وہ اس کو ایران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسیوطہ کہاں سے گئی اور وہ دل میں خوش ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں کہ انگریز پریشان ہو گئے ہیں ترجمان تلاش کرنے بات ہسنے کے دیر رونے کی ہے آج قرآن ان سکھوں کے ہاتھ بھی آ گیا ہے خیر وہ کچھ دوسرا سکھ تھا اس سے اوڑنوار نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے کہہ کہ زبان کا گوشت رہاں تو پلیٹ دے دی جب ایک چٹکارہ اچھا لگا ایک پلیٹ اور لے دی تھی پھر ڈکس نہیں کھول لی اور کیا کے دیکھا اینڈ لکھا تھا ون پلیٹ اینڈ ون پلیٹ اینڈ اب وہ پھر دو کے بھی یہ کیا مسئیبت ہے خیر پھر دوسرے سکھ کو ترجمان بنایا سکھا کہ ایک پلیٹ اور مانتا ہے وہ دے دی خیر پیٹ بھر گیا پھلوں پر میں زب دوڑائی آلو بخارہ رکھا تھا نیسے کھول لی آلو بلا پوٹیٹو اور بخارہ نہیں بلا بخار بل گیا فیور کہتا ہے ون پلیٹ اوف پوٹیٹو فیورا ون پلیٹ اوف پوٹیٹو فیورا اور وہ انگریز سارے پریشان کی یا اللہ یہ مسئیبت آہ کہاں سے گئی ہے تو جو کچھ سکھ نکسری سے انگریزی کا حال کر رہا تھا اس مالی یہی قرآن کا حشر کر رہا تو ہم تو یہی اللہ سے دعا ملتے ہیں کہ یا اللہ اپنی کتاب کو سکھوں سے بچا لے لیں حضرت مولا قاضی احسانہ میں سر شجابادی رحمت اللہ علیہ انہیں ایسے لطیفہ سنایا کہ میں گاری میں سفر میں سوار ہوگا تو ایک آدمی بیٹھا ہے پہلے داری دیکھ کر کہاں لگا مرہ نا میں پی اچ پی کر کے ہوں ارمی میں امریکس اسلام کی بہت سی کتابیں پڑی ہیں یہ جو آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کا ذکر کہاں ہے کہ قرآن پاک میں کہ قرآن پاک میں تو سلاحات کا لفظ ہے اور یہ میرے پاس لوگت ہے ارمی کی اس میں سلاحات کا ماں نے دکھا ہے تحریک اس سلوائر چوتنہ لانا یہ جو آپ ایک رکھو دو سجدے پتہ نے کیا کیا کھرکتے برہی ہوئی ہے یہ کہاں سے آپ دل لیے ان نے فرمایا کہ جتنا لفظ سلاحات متواتر ہے اس سے زیادہ یہ عملت برمات متواتر ہے جن امت نے ہمیں لفظ سلاحات پہنچایا اسی امت نے تباتر کے ساتھ یہ عملی نماز بھی ہمیں پہنچائی ہے کہنے لگا کہ عجیب ہے ایک محلوی ہمارے ہاں رہتا ہے حالانکہ میں صبح اٹھ کر سات آٹھ بیعت کے اس کے سامنے لگاتا ہوں تاکہ جوت رہ جائے لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑتا باگتات میں اس کے سامنے دور لگاتا ہوں اور پھر بھی مجھے کہتا ہے نماز نہیں پڑتا میں جو اس لئے دکھاتا ہوں کہ دیکھو سلاحات قبل ہے تاریخ السلام ہے حضر قائصہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو بہر بھی سے ڈرنا چاہیے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں تو کیامت کو اللہ نے ہی سامنے نا مولوی نے یہ اللہ نے تو فرمایا کہ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کر لگانے کی اور دور لگانے کی جب رات آپ بیوی کے پاس گئتے تو نماز باجمات نہ ہوگی تھی تو صبح مولوی صاحب کو بیٹھ کر لگا کر دکھانے کی کیا ضرورت ہے لگت کے مطابق ہوگی تھی نا اور باجمات ہو چکی تو اس لئے آپ کو کیا ضرورت پڑی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن سمجھنے کے لئے ہمیں حضور پاک کی ضرورت نہیں عثمانی کی ضرورت ہے جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے قرآن نہیں سمجھا اور عثمانی صاحب نے سمجھ لیا جو آیت آدمی پڑھتا ہے آدمی پڑھتا ہی نہیں آدمی لکھتا ہی نہیں حاصل پر کے قریب کو پھٹا پھٹے ہمارا پڑھتا ہے میں وہاں گیا تو ایک آدمی اس کا رسالہ لے کر اس کے کراچی رہتا تھا کہیں یہی رسالہ لے کر میرے پاس آیا پڑھتا آ رہا تھا کہتا جی آپ دیکھیں سہی جی بڑی تحقیق کی ہے میں نے دیکھا اچھا دکھاؤ کیا ہے تو یہ تھا یہ اس کا رسالہ عذابِ برزق اس کے ہاتھ میں کہیں لکھا جی دیکھو اس نے بڑی محنت کیا ہے میں نے کہا بہت اچھا تو میں نے یہ جو اس نے پہلی آیت لکھی آئی ہے بتادر کہ صحیح ترنمہ کیا یا غلط روے میں ختمِ روز کانفرنس ہوتی ہے بولانا تصریف فرما ہے جو مولیشہ مڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آخری نبی ہے خاتم النبی اور یہ قادیانی حضور پاک کو آخری نبی نہیں بھارتے ہیں یہی کچھ ہوتا ہے زیادہ لیکن بولانا جانتے ہیں آپ ادھر جائیں تو انہوں نے دیواروں پر لکھا ہوتا ہے پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب میں مرزائیوں نے بکانوں بربار لکھا ہوتا ہے پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار آنگے کیا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بیچارے نوا کا فیران ہوتے ہیں کہ وہ سارے تین دن سے جل سے کرنے تنگریر ہیں کہ یہ خاتم النبی نہیں مانتے اور انہوں نے لکھا ہوا ہے خاتم النبی تو بات اثر میں کیا ہے کہ انہوں نے لفظے خاتم النبی نہیں چھوڑا لیکن اس کا مانہ بدل دیا ہم کہتے ہیں خاتم النبی کا منہ ہے آخری نبی ہم نہیں کہتے ہیں جن پر آیت ناظرین نے فرمایا لا نبی آبادی اور جس طرح یہ آیت متواتر ہے اسی طرح وہ حدیث بھی متواتر ہے جو اس کا منہ ہے لیکن انہوں نے کیا کیا برزے نے اس کا منہ بدل دیا لفظ باقی رکھا کیا منہ بدلہ کہ خاتم کے مانے ہوتا ہے گوھر حضرت آدم سلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اللہ نے بھیجے وہ خود بنائے تھے اب حضور پاک کو اللہ دے ایک بہر دے دی کہ جس پر چاہے لگا کہ نبی بنا دینا بے شک چونہ سو سال میں کانے پر ہی لگے اور کسی پر بھی نہیں لگے تو انہوں نے خاتم نبی کا مانا کیا کیا نبی گر نبی حقیقتا بھئی میں لکھتا ہے آشی پر آپ خاتم نبی ہیں کیونکہ آپ کی روحادی توجہ نبی تراش ہے خاتم ان کا مانا تھا آخر نبی اور وہ کیا مانا کرتا ہے نبی تراش نبی بنانے والے اب جو روحے میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے ان کی مراد وہ مانا ہوتا ہے کہ یہ دمی تراش اور یہ جو جلسہ ہوتا ہے وہ اس کا صحیح مانا بیان کرتے ہیں بلکل یہی کام اس مانی نے کیا کہ قبر کا لفظ باقی رکھا لیکن قبر کا مانا بلندیا یہی آیت جو اس نے لکھ لیا قرآن پاک کی لکھتا ہے قتل الانسان ما اکفرا